سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کونے میں ہے انشاءاللہ یہ بچوں کے لیے بسپنسری ہے جو کہ یہاں پہ کوئی بچہ وگرے بیمار ہو جائے تو اس کے آرام وگرے کے لیے انشاءاللہ اس جگہ کو بنائی ہے اور اسی طرح پھر یہاں پہ کمروں کی دو لائنی ہے یہ جو پہلی لائن ہے اس میں پانچ کمرے ہم نے بچوں کے ریائش کے لیے یہاں پہ جو یتنی بچے ہوں کے وہ انشاءاللہ ریائش کریں گے اور اس سے پیچھے تین حال ہیں جن میں اسے کھانا پکانے کی بھی جگہ ہے انشاءاللہ اور اسی طرح وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے بھی بچوں کے لیے جگہ ہے اور اسی طرح ایک حال بنائے گیا جس میں بچے بیٹھ وگرے سکتے ہیں اور اسی طرح سامنے سے دوسری طرف وہاں پہ ہم نے اس کونے میں جو اس طرح پانچ کمرے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ریائش کے لیے استعمال ہوں گے اور پھر اس طرح بالکل اس کے سامنے والی سائٹ وہاں پہ تین کمرے وہ انشاءاللہ بن رہے ہیں جو کہ ایڈمن آفیس کے طور پر ہم انشاءاللہ کام دیں گے اور ان تمام کمروں کو ہم نے تھنڈے رکھنے کے لیے برامدہ بھی یہاں پہ بنایا ہے تاکہ یہ کمرے اس ایریا میں جب برامدہ ہوتا ہے امارت کا تو وہ تھنڈی رہتی ہے تو اس لحاظ سے ان تمام کمروں کے سامنے برامدہ بھی بنایا گیا ہے تاکہ یہ کمرے تھنڈے بھی رہیں اور موسم کے لحاظ سے بہتر ہوں باقی الحمدللہ اس کا جو بنیاد کا کام ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً مکمل ہو چکا ہے آخری مرائل میں اور اس کی جو لکڑی ہے وہ بھی تقریباً لگ چکی ہے اور سریعہ کا کام بھی ہو چکا ہے انشاءاللہ جلد ہم جو ہے جو تھوڑا سا کام باقی ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد اس کی بھرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر مٹی ڈال کے اس کی مکمل بھرائی کی جائے گی اور مزید اس کے بعد انشاءاللہ بھرائی کا کام شروع ہو جائے گا آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اس کام کو آسانی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے تاکہ یہاں پہ باقاعدگی کے ساتھ ان بچوں کی پروش کا کام ہو سکے اللہ تعالی جو ہمارے بھائی اس میں تعاون کر رہے ہیں ان کو جزائے خیرتا فرمائے اور ان کی اس کعوش کو مقبولیت سے نوازے آمین جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ